اسفحان کا شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن اور وہ شیعہ ہو گیا تھا اچھا یاد رکھیں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ جو لان کا سلسلہ چلا تھا مولا امیر المؤمنین پر بنو امیہ کے دور میں تو اوفیشلی تو وہ ختم کرا دیا تھا عمر ابن عبدالعزیز نے لیکن پبلک میں ختم نہیں ہوا تھا یعنی ممبروں سے اوفیشلی رک گیا تھا ایسا نہیں تھا کہ جس دن رکا تو اس دن سب کے سب مولا امیر المؤمنین کے عاشق ہو گئے یہ لان کا سلسلہ مختلف علاقوں میں سالوں میں رہا ہے تو بعض زگہ ایسا نقل ہوا ہے کہ اسفحان میں بھی کافی آخر تک رہا تھا اب یہ شخص ہے اسفحان سے نام عبد الرحمن اور کسی نے سوال کیا کہ تم کیسے شیعہ ہوئے آپ اس میں باتیں ہو رہی تھی اور پھر یہی چیز روایت میں نقل ہوئی کہا کہ میں متوقع کی فوج میں تھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ رافضیوں کے امام کو آج متوقع برا رہا ہے قتل کرنے کے لئے اور ہم سب فوج میں تھے ظاہر کچھ نہیں کر سکتے ہم لائن میں سب کھڑے تھے اور ان کو بلایا گیا اور وہ دربار میں داخل ہوئے اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ایک محبت سی آئی ظاہر جوان تھے امام تھے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ توفیق بھی کسی نہ کسی چیز سے ہی حاصل ہوتی یہ کوئی سے نیک کام کیا ہوگا تو ایک توفیق حاصل ہوئی کہ امام کو دیکھتے ہیں امام کا عاشق ہو گیا اور پھر یہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو اس کو بچا لے اس کی جان نہ جائے متوقع کے شر سے ان کو محفوظ رکھ وہ کہتا ہے کہ امام آگے بڑے اور ایک دم سے میرے قریب آئے میں ان کو دیکھ رہا تھا انہوں نے مجھے دیکھا ان کے لبوں پہ کوئی دعا تھی کہ جو میں سن نہیں سکا لیکن انہوں نے مجھے میرا نام لے کے مخاطب کیا کہ ڈرو نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا تمہیں طویل عمر بھی دے گا اور تمہارے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ اندر چلے گئے اور پھر ظاہر ہے کہ اب اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ ایسا واقعا ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا جیسے ہم بھی بعض دفعہ وہ کہہ دے دیں نا کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہو لیکن ہو جاتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ بعد میں بڑے احترام سے یہ دوبارہ نکلے ماں محل سے تو مجھے اتمنان ہوا اس کا مطلب ہے کہ نہیں مارے گئے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد میں ان کی امامت کا قائل ہو گیا اور پھر مجھے اب ایک آدھ بچہ ہوگا اس کا تو کہاں میرے دس بیٹے ہوئے اور اس وقت جتنا مال میرے پاس ہے یہ سب بات میں آیا ہے جب میں اس سفر سے واپس آیا ہوں تو مختلف جگہ سے مختلف طریقوں سے مجھے مال میں اضافہ ہو رہا تھا میرے اور اس وقت میری عمر پہ دیکھو تو وہ اس وقت کافی بڑا ہو چکا تھا سلوات پنے بر محمد و آل محمد